موسیقی اور رجحان کا کچھے کا علاقہ ہے خیر پر بھملی میں پولیس نے کچھے کے ڈاکوں کے آگے بھاری نفری سے گیرہ ڈال لیا ہے اور دونوں طرف بقائدہ لڑائی جائی ہے اور ایک جنگ کی صورتحال ہے جس میں ایک پولیس کا نوجوان جو ہے اللہ ڈوایا وہ شدید زخمی ہو گیا ہے اس کو پیچھے ہسپٹل میں بھیج دیا گیا ہے احتیبی امداد جو اس کو دی جاری ہے اور پولیس کے مطابق اس وقت کچھے کے ڈاکوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور شدید رڑائی جاری ہے اور اس میں پولیس جو ہے اس بات کا اپنا عظم رکھتی ہے کہ کچھے کے ڈاکوں کو وہ گرفتار کرے گی اور ان کا کلہ کمہ ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے روز کی بنیاد پہ کچھے کے ڈاکوں کی جانب سے ویڈیو جاری کی جاری ہیں جن میں وہ لوگوں پر شدید تشدد کر رہے ہیں اور ان سے پیسے منگوا رہے ہیں اور یہاں تک ہو رہا ہے کہ کچھے کے ڈاکوں جو ہے وہ برسر عام اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے سر پہ فلان سیاستدان کا ہاتھ ہے اب ہماری حکومت زند میں آ چکی ہے اور ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا ایون کہ وہ پولیس آفیسر جو ہیں بڑے احکام جو ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تم میں اگر حمد ہے تو ہمیں آ کر پکڑ لو اس وقت اکت شدید قسم کا جو آپریشن ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور یہ جو ہے رجحان کے علاقے میں نہیں ہر جگہ چاہے وہ کند کوٹ کے داکوں ہیں چاہے وہ جنوبی پنجاب کے ہیں چاہے وہ ڈی جی خان میں داخل ہونے والے ہیں یہ بین سبائی آپریشن کر کے ان کا کلا کما ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ سکھ کا چین لیں گے اور یہ اس طرح کے جو واقعات جنم لے رہے ہیں جو ترہ ترہ کے جال بچھا کر پردیسیوں کو مخصوص مقام پر بلایا جاتا ہے اور پھر ان کو برہنہ کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور تاوان لیا جاتا ہے اور جو تاوان نہ دے سکے اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے اس چیز کا اب خاتمہ ہونا چاہیے جو حکومت کے اندر ایک حکومت جو قائم کر لی ہے جرائم پشا لوگوں نے اس کو ختم ہونا چاہیے عزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ میں اپنی رائے دیجئے فیس بک کے ساتھ ہمارے پیج کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی آراز سے نوازیں تاکہ ہم اپنے پروگرام میں بہتری لاسکیں وما علینا اللہ البلاغ